کہ یورپینز کو قرآن سے اللہ نے دور رکھا بھائی وہ قرآن سے اللہ نے نہیں دور رکھا ہم نے دور رکھا ہے قرآن سے یورپینز کو وہ کہتے ہیں اس کتاب کے وعد تو تمہارے یہ حالات ہوتے ہیں جو اس کتاب کے اوپر جائے گا اس کے یہ حالات جو پاکستانیوں کے حالات ہیں جو انڈینز کے حالات ہیں وہ پاگل ہے کہ وہ اس کتاب میں آئے گا وہ پانچ صفوں کی ترہیت کو انہوں نے آسمان تک رکھا ہے اور ہم نے ایک سو چودہ چھے ہزار ساڑھے چھے ہزار آئیتیں زمین پہ پھیکتی ہیں اور گالیوں ان کو دے رہے ہیں بدوائیں ان کو دے رہے ہیں اور ان کو کافر کہہ رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں لانت زدہ شاپاش فالس پروپیگنڈا is a tool used against Islam as an intellectual warfare do you think کہ اسلامic intellectual warfare میں کچھ ایسی ethics ہیں کہ ہم لوگ یہ چیز use نہ کریں یا what are the tools that we don't have to go towards or don't have to use پہلے تو پہلے حصے کو کو ذرا سمجھ لیں آپ سب لوگ سن لیں اردو میں بتاتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی دکت نہ آئے کوئی بھانا نہ ملے شیطان کی طرف سے کر کریں کہ غیر مسلم فالس پروپیگنڈا کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف شکہ کریں فیس سیونگ ہے آپ کی یہ کور مل رہا ہے ہمیں ان کی اپنے بچے بھی کہہ دیں گے کبھی نہ کبھی کیا ہے بہت جھوٹے بہتانی لگا رہے ہیں کیونکہ خود قرآن پڑھ لیں گے اگر ان کو عقل آ گئی اور انہوں نے ٹرو پروپیگنڈا کر دیا مسلمانوں کے خلاف تو پھر ہم کہیں سے پتلی گلی بھی نہیں ملے گی بھاگنے کی اب بھی شکر کریں کہ غیر مسلم کافر جھوٹ اور بہتان باندھ رہے ہیں اور فالس ڈیٹا دے رہا ہے دنیا کو ہمارے بارے میں جس دن اس نے سچ بتانا شروع کر دیا ہمارے سگے بچوں نے اسلام چھوڑ دینا ہے کہ وہ بات تو ٹھیک کر رہے ہو ہماری اپنی نسلیں خیر مسلم ہو جانی ہے جو ہمارے کرتوت ہیں جو ہمارے لیولز ہیں نیچے کے پہلے یہ بات سمجھ لیں گھوڑ سے اوکی اللہ تعالیٰ نے بس یہ آخری آخری رمک رکھی ہوئی ہے کہ ہاں یہ آخری چانس دے رہا ہوں تمہیں کہ ابھی فالس پروپیگنڈا پہ آئے ہوئے جس دن ہمارے اصلی کرتوت انہوں نے بتانے شروع کر دیئے اپنے ہمارے اصلی اوقات انہوں نے ظاہر کر دی کیونکہ وہ بھی خوشگمانی میں وہ بھی نہیں سوچ رہے کہ اتنا لوگ سے کوئی نہیں جا سکتا وہ اپنی طرف سے آپ جس کو جب دشمن کو نہیں جانتے تو آپ دشمن کا ورس کیس سینیریو لیتے اپنا فیر تو وہ اپنا فیر اس وقت دکھا رہے ہیں ہمیں ایک جو انہوں نے ایک سرے کر لی ہے ہمارے ساتھ آکے چھے آٹھ ہفتے گزار لی ہے اس کے بعد سمجھے کہنا تمہارے اوپر تو پروپیگنڈا کی بھی ضرورت نہیں ہے تم جو کرتے ہو کرتے جاؤ خود ہی کھڑے میں اپنے پوتوں کو بھی پوتیوں کو بھی لے کے جا رہے ہو جانتے ہو پھر ہمیں کیا میں آپ کو پھر بتا دوں مجھے تو کئی تفاہ لگتا ہے ان لوگوں کو پتہ لگ کیا ہمارا اور ہمیں بچانے کے لیے وہ ہمیں اچھی نیت سے بچانے کے لیے ہمیں وہ غیر مسلم کرنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا اسلام تمہارے کسی کام نہیں آرہا ہم تمہیں اپنے انسانیت کے ناتے بچاتے ہیں انسان تو ہو تم یہ حالات ہو گئے ہیں مسلمانوں کے اتنا ڈی گریڈ اور ڈی ویلیو کی ہم نے اسلام کو کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں اسلام ایک بیماری ہے جو ان انسانوں کو لگتے جو اپنے ہاں کو مسلمان کہتے ہیں ہم اچھی نیت سے ان کی جانے بچائیں ان کی حالت دیکھو کیا کرتی اسلام نے وہ یہ سمجھ رہے ہیں سو آپ ان کو مکار اور شاتر سمجھتے رہیں چالیں چلوائیں ان سے مگر کیا پتا وہ اپنی اچھی نیت میں کر رہے ہیں جو ہم نے اپنی حالات کی ہیں یہ چھوڑیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ان کے پہلے یہ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں وہ سارا کچھ اور ہم نے کیا کرنا ہے کانر سے سمجھ سے نکل آتا ہے کہ بھئی اپنے آگوں تو ٹھیک کرو بعد میں وار فیر کی بات کرنا پہلے پیروں پہ تکھڑا ہو بعد میں نکلنا ہے جنگ کے لیے جنگ رینگ کے تو نہیں جاتے مرچوں سے رینگ کے نہیں باہر جا کے ہم نے گھروں سے نکلے رینگ رینگ کے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہو امریکہ جا رہے ہیں جنگ کرنے اور تو تو گلی کرواز کر لے بڑی بات ہے رینگ کے جا رہے تو تو پنڈی کی کراچی کی یہ ہمارے ساتھ معاملہ چل رہا ہے نا سائل میاں چلے ہیں جی نیو یورک اور میں پنڈی کرواز کر لوں بڑی بات ہے جو انٹیلیکچول سٹیچر ہے میرا مجھے کیوں نیو یورک والے یا یورپین انفلوئنس بندے وہ کہیں گے بھئی بات سن پہلے تو یہ بتا اس کتاب کا ثبوت کیا ہے کہ یہ کتاب واقعی اسمانوں کی راستے ہمیں پیو کر کے دے گی ہم تو ہر کتاب پڑھنے کے لئے تیار ہیں آپ سوچیں بڑے سے بڑا سکالر ہو سب کچھ پڑھا ہے قرآن نہیں پڑھتا اور مولین صاحب کیا کہہ رہتے ہیں اللہ اس کو قرآن سے دور رکھا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے مسلمان مسلمان تجھے سلام ہے تُو سمجھ رہے ہیں اللہ نے اس کو جاننے قرآن سے دور رکھا ہے شاب باش اور اللہ نے جو تجھے گھر میں قرآن دیا تھا تجھے کس چیز سے دور رکھا اللہ نے اپنے سے دور کیوں رکھا ہے تجھے اس کو تو قرآن سے دور رکھا ہے تجھے اللہ نے اپنے سے دور رکھا ہے یہ یہ اللہ آئینہ نہیں دیکھنا ہم نے مسلمانوں نے کہ یورپینز کو قرآن سے اللہ نے دور رکھا بھئی وہ قرآن سے اللہ نے نہیں دور رکھا ہوا ہم نے دور رکھا ہوا قرآن سے یورپینز کو وہ کہتے ہیں اس کتاب کی وہاں تو تمہارے یہ حالات ہوتے ہیں جو اس کتاب کے اوپر جائے گا اس کے یہ حالات ہوں گا جو پاکستانیوں کے حالات ہیں جو انڈینز کی حالات ہیں وہ پاگل ہے کہ وہ اس کتاب میں آئے گا ہم ان کی کتابیں کیوں پڑھ رہے ہیں فیزیس کیوں پڑھ رہے ہیں سوچیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس کتاب کے سمر کتنے بڑے ہیں کتنے میٹھے ہمارے نکل رہے ہیں ان کے بلکل فلسفی کے ساتھ بھی ایسی ہی ہوتا ہے کہ ہوم کی فلسفی پہ جاؤ گے تو یورپین اخلاقیات نکلیں گی ٹھیک ہے دیکھتے ہیں نکالی ہاں جی نکالی انہوں نے تو پھر سارے محمد کی فلسفی کے بجائے ہوم اور ڈیکارٹے کی فلسفی میں گز جاتے ہیں تو فطرت انسان کی ہم نے فیل کی اپنے نبی کو ہم نے فیل کی اپنی قرآن کو ہمیں قرآن نہیں چاہیے ہمیں قرآن سے دور رہنا ہر قسم کے پرانی سے پرانی سیویلائزیشن پتھر اٹھا اٹھا کے پڑھ رہے ہیں اور پرانی لینگویز کو نئی نئی کوٹنگ کر رہے ہیں وہ قرآن کو سمجھ آ رہا بھی تک یہ اہم سنگوں کے لیے کوئی چھوٹا واقع ہے ہمارے دماغ پھٹ کیوں نہیں رہے کہ دنیا کے سارے وہ فکر جب کائنات پہ غور انسانوں پہ غور تہذیب کے اوپر غور پراغرس کے اوپر غور کرتے ہیں تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے ہو اتنی الرجی ہیں ان کو قرآن سے نہیں ان کو کسی کتاب سے الرجی نہیں وہ نیوزیلینڈ کے ایبریجنل ٹیکس کو بھی پکڑتے ہیں سومیریان اکیڈین ماین ٹیکس کو بھی انہوں نے پی ایش ڈی کر لی ہے مگر قرآن ان کو نہیں پڑھتے کیوں کیوں کہ وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو ٹیسٹڈ کتاب ہے دو بلین فیلیر نکلیں اس کے دو بلین فیلیر ہیں قرآن کے ہم تو وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں قرآن میں بھی نہیں جانا یہ ہے ہماری لانت اور ہم سمجھتے ہیں اللہ کی مدد آئے گی سوچیں اللہ کی مدد آئے گی اللہ اپنے دشمنوں کی مدد کرے گا جان کے تاکہ قرآن اور ڈیویلیو ہو ہمیں ہیں دشمن اللہ کے جو قرآن کو وہ تو قرآن ڈیویلیو کرنے والے نہیں ہیں ہم قرآن ڈیویلیو کرنے والے سو کیا رب پہچانا ہم نے کہ جو قرآن کا سب سے بڑا دشمن ہے اللہ اس کی دعائیں قبول کر رہا اور سجدہ میں ہمیں میرابیں سجائیویں ہوں ہم نے اور کہہ رہے ہوں کہ یا اللہ میں تیرا بندہ اسرائیل کو غرق کر دے امریکہ کو غرق کر دے یہ چل رہا ہمارا سو it's a it's a problem only all the problem of the قرآن they don't like the قرآن they're not gonna read the قرآن Muslims are going to make sure our kids are going to make sure کہ قرآن کے پہلے تو repositioning کریں اس برینڈ کو repositioning کا مطلب ہے اس position سے ہٹائیں اس position پہ پیشنی نسلوں نے قرآن کو رکھ دیا ہوئے simple repositioning technique ہے دنیا کا ہر برینڈ reposition کیا جاتا ہے جب اس کے برینڈ کے ورث نیچے چلی گئی ہو قرآن سب سے پہلے reposition کر کے بتائیں دنیا کو کہ بھئی یہ دیکھو یہ دو بلین فیلیرز نکلنے کوئی بات نہیں اگلا اگلا سیمپل نکال کے دکھاتے ہیں آپ کو اور وہی قرآن پڑھ کے سنائے گا وہ آپ کو اور وہی بتائے گا یہ دیکھو کہاں سے نشانیاں نکال لیں ہم نے breadcrumbs نہیں ہے یہ these are solid hard rocks they are going to fall on your heads and minds to wake you up this is the only way میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو قرآن کو پڑھنے کا انگل بتلیں گے تو قرآن reposition ہوگا ورنہ قرآن کی current position کا کیا حال ہے آپ دنیا کی کسی بھی خطے میں جا کے دیکھ لیں آپ کو پہ چل دے گا کہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں قرآن کو کس انگل سے دیکھتے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ ترہیت پانچ total کتابوں کی ترہیت اس کا brand low نہیں ہنے دیا ہمارے پاس ایک سو چودہ کتابیں آگئی مگر نہیں ہم نے کہا نہیں نہیں ہزار ساڑھے چھ ہزار آجتے ہیں زمین پہ پھیک دیں اور گالیاں ان کو دے رہے ہیں بدوائیں ان کو دے رہے ہیں اور ان کو کافر کہہ رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں لعنت زدہ شاپاش it is a problem we better start to tell our kids کہ بیٹا وہ کام نہ کریں قرآن سے جو میں نے کیا ہے پہلا جملہ یہ بولنا پاڑ گیا اب ہمیں